السلام علیکم تو کیا حال ہے میرے دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دبائی اور آج کی ویڈیو میں ہم دبائی کی وہ وہ جگہیں کور کریں گے جن جن جگہوں پر ہم گھوم سکتے ہیں جو جگہیں بہت فیمس ہے دبائی میں ہم ساری وہ جگہیں کور کریں گے تو بڑھتے ہیں ہم ویڈیو کے طرف تو سب سے پہلے ہمارے لسٹ میں آتا ہے پام جمعرہ پام آئیلینڈ یہ دبائی میں سمندر کے پاس تین آرٹیفیشل آئیلینڈ بنائے گئے ہیں مطلب آرٹیفیشلی بنائے گئے ہیں خود رہتی نہ ہی ان کا نام ہے ایک کا نام ہے پام جمعرہ ایک کا نام ہے پام جبی لیلی اور دوسرے کا نام ہے ڈائریہ آئیلینڈ اگر ان کو ہم تھوڑا سا مطلب اسپیس ویو سے دیکھیں یا اپ نے درون ویو سو دیکھیں تو یہ آپ کو کچھ اس طریقے کا نظر آئے گا اور یہ بہت زیادہ امیزنگ اور بہت زیادہ بیوٹیفل پلیس ہے دوہزار سولہ میں یہاں پہ بہت کم پاپیلیشن تھی یعنی کہ تقریباً یہاں کی پاپیلیشن تھی دس ہزار پانچ سو کے قریب یہاں پر ٹریولین کے طور پر زیادہ در مونو ریلز کا یوز کیا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ٹرین کی طرح انہیں یہاں ٹریولین میں یوز کیا جاتا ہے اب اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتا ہے برز خلیفہ اب برز خلیفہ کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو میں لازٹ ٹائم بنا چکا ہوں تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی دیکھیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب برز خلیفہ کے بارے میں آپ کو ان شوٹ بتا دوں گے یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے اس کی اوپننگ دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی اور اس کے اندر قریباً 176 فلورز ہیں اور اگر اس کے بارے میں آپ کو اور ڈیٹیل جاننی ہے تو میری لاسٹ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی اب اس کے بعد نمبر ٹھری پہ ہمارے پاس جگہ آتی ہے وہ ہوتی ہے برجل عرب اب برجل عرب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فائیو سرار ہوتل ہے اس کے خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا ساتوںہ سب سے اوچھا ہوتل ہے فائیو سرار اور اس کی کوسٹ جو تھی وہ تھی دو بلین ڈالرز یعنی کہ ٹو بلین ڈالرز کا یہ پورا ہوتل بنا تھا اور اس ہوتل کے اندر 56 فلور ہیں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی 1994 میں اور کمپلیٹ ہوئی تھی 1999 میں اور اس ہوتل کی جو اوپننگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی دسمبر 1999 میں اور برجل عرب کو ہم اس دنیا کے سب سے مہنگے ترین ہوتلوں میں شمار کرتے ہیں کیونکہ یہ ہوتل واقعی میں بہت زیادہ مہنگا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دوبائی ایکیوریم اب دوبائی ایکیوریم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دوبائی مال کے اندر لوکیٹ کرتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سب سے اونچا ایکیوریم ہے اور اس ایکیوریم کے خاص بات یہ ہے کہ ایک ٹینل آتا ہے 48 میٹرز کا تو اس ٹینل کے اندر سے آپ کو چل کے جانا ہوتا ہے اور اس ٹینل کے چاروں طرف آپ کو پورا سمندر کا ویو نظر آتا ہے مطلب ہر جگہ پانی ہی پانی اور اس پانی میں الگ الگ تنہ کی مچھلیاں شارکس الگ الگ تنہ کے مطلب جتنے مرین لائف انیملز ہوتے ہیں سب آپ کو وہاں موجود ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس جگہ آتی ہے اس کا نام ہے دینر انڈا سکائے تو دوبائی کے اندر ایک جگہ ہے سکائے ڈائیو دوبائی کے نام سے تو یہ دینر انڈا سکائے وہاں پر واقع ہے اب بیسکلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب پچاس میٹر تک کی ہائٹ پہ آپ کو لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک ٹیبل ہوتی ہے اور بہت ساری چیرز ہوتی ہے وہاں پہ شیف موجود ہوتا ہے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے آپ شیف کو آرڈر دیتے ہو مطلب اتنی اوچائی پہ جاگے آپ شیف کو آرڈر دیتے ہو اسے ٹائم آپ کو کھانا بنا کے دیتا ہے آپ اتنی اوچائی پہ کھانا کھاتے ہیں اور یہ سب ایک کرین سے بندہ ہوا ہوتا ہے تو اب ہم بڑھتا ہے دوبائی فاؤنٹینز کی طرف اب دوبائی فاؤنٹینز ایک شو ہوتا ہے اب برز خلیفہ کے نیچے جو فاؤنٹین ہے وہاں پہ یہ ہر جمعہ چھ بجے یہ پانچ بین کے لیے شو ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً چھ آزار چھ سو لائٹس ہوتی ہیں اور اسے ایک کالیفورنیا کے کمپنی نے بنایا تھا اور اس کی کاؤس تھی تقریباً دو سو اٹھارہ ملین یو ایس جو ڈالرز تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ وہ جگہیں بتا چکا ہوں جو دوبائی میں most visited places ہوتی ہیں تو ان جگہوں کا اتنا کچھ بتانے کے بعد اس کی ایک سیر تو بنتی ہے موسیقی 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 تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیچے کمنٹ باکس میں مطا رہے ہیں ویڈیو کیسی تھی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میں نے نیچے دسکرپشن باکس میں اپنا فیس بوک، ٹویٹر اور انسٹرگرام کا لنک دے دیا ہے تو آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں تو آپ مجھے وہاں فالو کیجئے میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو کی طرف تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی